میرے آنے والے وقت میں کیا ہوگا میری قسمت کا حال کیا ہوگا اور میرے ستاروں کا حال کیا ہوگا اگلے کا پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر بتانا ہے تو ون بائی ون کارڈ اگر ہم پول کریں وہ ٹوٹل ٹو کارڈز یا تھری کارڈز سپریڈ کا جون سر ہر انسان پچاس سے ساتھ فیصد اپنی پرسنیلیٹی لے کر پیدا ہوتا اس طرح سے رینگ ہوتے ہیں کہ کون انسان کتنا کیپیبل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میز بان سائمہ شہزاد ناظرین ستاروں کا حال قسمت کا حال علم نجوم یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہر انسان جاننے کا تجسس رہتا ہے کہ میرے آنے والے وقت میں کیا ہوگا میری قسمت کا حال کیا ہوگا اور میرے ستاروں کا حال کیا ہوگا تو بہت ساری چیزیں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کسان جنہوں نے ٹیرو کارڈ کا علم حاصل کیا اور بہت ارلی ایج میں انہوں نے یہ چیز سٹارٹ کر دی تھی اس بارے میں لوگوں کو بہت کم ناؤلیج ہے اور یہ پہلے پاکستان کے میل چیکس ہیں جن کے پاس یہ ناؤلیج ہے یہ علم ہے اور ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کب سے اس پر کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے اپنی جو ہے کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں والیکم السلام کیسے ہیں سر یہ بتائے گا کہ ٹیرو کارڈ علم سب سے پہلے آرڈنس کو بتائے گا ہے کیا اور کس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں دیکھیں ٹیرو کارڈ کا علم حضرت سلمان نبی کا علم ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اور ان کارڈس کو ہم یوز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا پاسٹ پریزنٹ اور پوسیبل فیوچر اب اگین میں پوسیبل فیوچر کہہ ہی اس لئے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اگر ہم فیوچر بتا رہے ہیں تو وہ ایز ایز ویسا ہی ہوگا لیکن فیوچر میں آنے والی چیزیں اور ان کے اوپر پوسیبل گائیڈ لائن دینا یہ کام کرتا ہے بیسکلی ٹیرو کارڈ اور یہ بتائیں کہ اس کا اوریجن یا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کس نے یہ مطلب پروپر ایک عملی شکل دی یہ بھی بتائیں دیکھیں میں پھر سے رپیٹ کر دوں کہ یہ حضرت سلمان نبی کا علم ہے اور ٹیرو کارڈ پہ جو تصاویر بنی ہوئی ہیں وہ ٹریڈیشنل پچرز ہیں جو کہ نقشہ سلمانی پہ بنی ہوئی تھیں اور ان تصویروں کو تقریباً 1876 یا 1870 کے دور میں تقریباً آج سے 100-100 یا میکسیمم 200 سال پہلے ایک خاتون تھی یو ایس کی جن کا نام تھا پیملہ کولمن وہ وچھ کرافٹ کرتی تھی اور وہ سپیرشل ہیلر تھی انہوں نے ان پچرز کو کارڈ کی شکل دی اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی سٹیڈیز کے ذریعے اس کو اوثینٹک بنایا اور اس کو از ای فورچون ٹیلر ڈیک کا جن سے نام دیا گیا اور ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ اگر آپ یورپ کی یہاں اٹلی یورپ سائٹ کے جتنی بھی سٹیٹس میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ جو شروع میں ٹیرو کارڈز بنائے گئے تھے ان کی ایک تو قوانٹیٹی کم تھی لیکن وہ بھی اگن فورچون ٹیلنگ کے لیے ہی بنائے گئے کارڈز تھے تو وہاں سے پھر ٹیڈیشن چلتا چلتا پورے یو ایسے میں یو کے میں اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پوری دنیا میں جونس ہے یہ نولیج جونس ہے پھیل چکا سیونٹی ایٹ کارڈز کا جو ہے وہ ایک ٹیک ہوتا ہے تو مکمل اس کے بارے میں تھوڑی چی تفصیل بتائیں اور آپ کس طرح سے کارڈز کو پلے کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نمبرولوجی تھوڑی ایٹ کر دوں گا کہ سیونٹی ایٹ یہ دو عدد ہی کیوں استعمال ہو رہے ہیں اور ٹیرو کارڈز میں جو پچرز ہیں یا جو کارڈز ہیں وہ سیونٹی ایٹ ہی کیوں ہیں دیکھیں نمبرز بہت میٹر کرتے ہیں اور نمبرولوجی کہیں نہ کہیں ہی پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ اسٹرولوجی سے زیادہ اگر کوئی اتھینٹک نولیج ہے نیکس لیول جو نولیج ہے وہ نمبرولوجی کا تو ٹیرو کارڈز میں جو ڈیک ہے وہ ٹوٹل سیونٹی ایٹ کارڈز کا ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ کچھ کارڈز ہوتے ہیں جو کہ ففٹی ٹو کارڈز کا بھی ایک ڈیک ہوتا ہے اس کو اورکل ڈیک کہتے ہیں پھر اسی طریقے سے لینومارٹ کارڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ نمبرولوجی بیسٹ ہوتے ہیں تو اویس لی سات اور آٹ کو اگر آپ ٹوٹل کلکولیٹ کریں تو تقریباً پندرہ بنتا ہے اور پندرہ نمبر کا ایک ڈیجٹ نکلتا ہے سکس تو سکس ہیسے نمبر آف وکٹری اور وکٹری ہمیشہ آپ کو پتا ہے کس انظان کو نہیں چاہیے وکٹری سکس کس کو نہیں چاہیے تو اس نمبر کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی جونسہ ہے ان کارڈز کو یا ان پچھرز کو سیونٹی ایٹ نمبر سے تشبیح دی گئی اور ٹوٹل سیونٹی ایٹ کارڈز بنایا تو اس کے بارے میں پھر آپ کس طرح سے چیزیں نکالتے ہیں دیکھیں جب میں نے کورسز شروع کیے تھے نا ٹیرو کارڈ کے تو اس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سنگل کارڈ سپریڈ کرنا ٹو کارڈز ریڈنگ ٹری کارڈز پھر میکسیمم بارہ کارڈز کی ریڈنگ ہوتی ہے اور جن لوگوں کو کافی جیسے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تو اگر ہم کسی کی ریڈنگ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک spiritual call ہوتی ہے ہمیں تو کبھی خبار یہ ہوتا ہے کہ ہم 20 سے 25 کارڈز جونس ہے نا ون بائی ون ہم سپریڈ کرتے جاتے ہیں اور اگلے کو بتاتے جاتے ہیں لیکن نورملی جو ایک ریڈنگ ہوتی ہے وہ تین کارڈز کی ہوتی ہے جو بیسک ریڈنگ پیٹرن ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگلے کا you know like past, present یا future بتانا ہے تو ون بائی ون کارڈ اگر ہم پول کریں وہ total 2 کارڈز یا 3 کارڈز spread کا جونسا ریڈنگ ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے وہ negative forces کے ساتھ آ رہا ہے یا positive forces زیادہ لے کے آ رہا ہے تو پھر آپ کی ریڈنگ ذرا مشکلی آسان ہو جاتا ہے اچھا اس سے مشکلی آسان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن میں آپ کے ایک چھوٹا سا قصہ بتا دیتا ہوں میرے ایک بڑے بڑے عزیز بھائی تھے ان کی شادی ہونے والی تھی تو وہ بڑا تجسس میں تھے کہ میری شادی ہونی ہے تو جو میرا life partner ہے اس کے ساتھ میرے آنے والے future میں کیا possible چیزیں ہو سکتی ہیں مجھے کیا guideline مجھے لینی چاہیے تو وہ میرے پاس بیٹھے تو ان کے اوپر کوئی magic وغیرہ شاید ہوا ہوا تھا یا ان کو کوئی بھری نظر لگی ہوئی تھی تو آپ یقین کریں کہ میں نے ان کے لیے تین cards pull کی اور pull کرنے کے بعد میں cards دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو ان کی prediction دے رہا ہوں اور بتاتے بتاتے ایک دم سے میرا سر اتنا بھاری ہونا شروع ہو گیا اور like you know کہ میرے کانوں کے اردگرد نے ایک vibration type جونسہ ہے waves وہ کانوں میں وہ اتنی disturbing تھا کہ میں نے اسے وقت cards کو بند کی اور میں نے کہا کہ بھائی آپ اٹھیں اور آپ یہاں سے جائیں تو یہ ایک واقعہ تھا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اگر negative energy ساتھ لے کے آتا ہے تو ایک تو وہ ہمارے card tone سے اس energy کو سک کر لیتے ہیں وہ بعد میں ہمارے ہی کام آنی ہے energy اگر آپ کو سیدھے لفظوں میں بتاؤں لیکن on the sport وہ ہمارے لیے consequences ہو سکتے ہیں ہمارے health پہ issues ہو سکتے ہیں یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جیسے ستاروں کا حال ہے یا جو zotic science وغیرہ ہیں ان کا انسان کی personality پہ کتنے پرسنٹ اثر ہوتا ہے اور کیا ان کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے اس کے اوپر rely کرنا چاہیے دیکھیں جی zodiac کا علم اگر آپ دیکھیں علم جفر مسلم school of thought کے مطابق exist کرتا ہے 12 ستارے اور western astrology کے مطابق بھی exist کرتا ہے تو yes ان کا ہماری زندگی پہ 20 سے 25 اور 25 سے 30 پرسنٹ اثر ہوتا ہے اور وہ بھی جو اس ہر سٹار کے traits ہوتے ہیں positive یا negative جو ایک فطرت ہوتی ہے جیسے ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو وہ percentage ہوتی ہے باقی ہر انسان 50 سے 7 فیصد اپنی personality لے کر پیدا ہوتا ہے جو ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہے نا ہر ایک individual personality کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو وہ 100% کا parameter ہی تب complete ہوتا ہے کہ 50 یا 60% آپ کی خود کی personality 25 سے 30% جو آپ کو جنیٹیکلی آپ کو آپ کے genes سے کیری کرتے ہیں اور باقی جو 20 سے 25% بچتے ہیں وہ آپ کے zodiac کیا عمل دخل ہوتا ہے تو اس طرح سے 100% کا parameter complete ہوتا ہے انسان کی personality یعنی آپ یہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ جو stars ہیں یا جو zodics ہیں وہ آپ کی personality پہ تھی 100% ہوتی ہے وہ apply ہو سکتے ہیں کچھ نجوم ہے یا اس طرح کی چیزیں غیب کے علم کو جان یہ شرک ہے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تُو لوگوں کو آپ کیا دیکھیں ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا زیادتی ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک boundary ہے اب جیسے اللہ نے پانچ نمازیں ہمیں دیں بتا چکوں کہ ستر ہزار سے اوپر علم ہے جو غیب علم ہے اور اگر اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے اور وہ انسان کے لئے بنائی ہے کہ جیسے اللہ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ آپ علم تلاش کرو میں نے دنیا کے چپے چپے میں علم چھپا کے رکھا ہے اگر آپ اتنا محنت کر سکتے ہو تو کرو اور جا کے تلاش کرو تو اگر آپ غیبی علم کو ایک limit میں رہ کر استعمال کریں تو اگر تک فیوچر کی بات ہے تو فیوچر کا اس کو میری دیکھ رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ سپیسیفک زوڈییکس کی بات کر لیں کون سے سٹارز ہائیلائٹ ہوتے ہیں جو سپرچوالٹی میں بہت زیادہ ہیں یا آج تک جب سے دنیا بنی تو کئی ایسی فیمس پرسنیلٹی ہیں تو ان میں زیادہ تر جیمان آئیز ہیں ورگوز ہیں سکورپین ہیں سیگیٹیری ہیں یہ تین چار زوڈییکس میں نے دیکھ ہیں جو اس پاتھ پہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو ان سے سپیرچوالٹی میں ہے اسٹرولیجرز ہیں ٹیرو کارڈ ریڈرز ہیں تو یہ بات ہوتی ہے جب وہ سوچ بھی نہیں سکتے نہیں دیکھیں سوچ منٹور آپ کو بتاتا کہ آپ کی پرسنٹیج نکل رہی ہے آپ میار کی سپیرچوالٹی کو جون سا ہے وہ اچیف کر سکتے ہیں دیکھیں رینگ ہوتے ہیں ہر چیز میں اگر ہم لوجکلی بھی چلے جائے تو اگر ایک انسان لیتے ہیں ایک آفیس میں کام کر رہے تو سکتے ہیں دین وہ اپنے سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو آیا سپیرچوالٹی میں آنا بھی جائیے یا نہیں اور اگر آنا چاہیے تو آپ کا limit کیا آپ کس طریقے سے اس چیز کو یوز کرنے بلکل صحیح انہوں نے بات کی کہ آپ کے سر پر جب تک کوئی ٹیچر نہ ہو کوئی گائیڈ لائن دینے کے لیے کوئی منٹور نہ ہو تب تک آپ کوئی بھی ایسا پنگا نہ لیں اور ایسا کام نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے بہت بڑی علم کی دنیا ہے جس میں آپ جتنا زیادہ دیپ ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نالجج ملا ہوگا جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ بہت ساری آرڈینس بات میں کمنٹس کر کے پوچھے ہوتے کہ آپ سے کانٹیک کیسے ہو سکتا ہے ہم ان سے یہ جان جاتے یہ پوچھے جاتے تو دیکھیں میں سوشل میڈیا ہر پلیٹفارم پہ ویلیبل ہوں اور اپنی ہر ویڈیو میں یہ چیز کو کلیم کرتا ہوں کہ میں یوٹیوب چینل پہ ہوں انسٹر بوکس میں جائیں اور وہاں پہ میرا کانٹیک نمبر میرے اسسسنٹ کا کانٹیک نمبر میرا انسٹر گرام کا لنک ہر ایک ایچ ایوی جونس ہے وہ چیز اویلیبل ہے انفیکٹ کہ مجھے پروچ کرنا نہایت دیلی بیسیز پہ کئی لوگ جونس رابطہ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ ساتھ آپ لوگ سے اجازت بھی لینا چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ